میں ڈپٹی ڈیکٹر وائل ڈائف راول پینٹی ڈوین سے اس آنے مند راجہ میرا نام ہے اٹک کا سٹاف ہے ہمارے ساتھ اور میرے ساتھ ساکہ بابان صاحب ہیں ڈی ایف او اٹک اور ان کا عملہ بھی ساتھ شامل ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ساتھ دیا اس کار خیر میں بیسیکلی آج جو ہے نا چار اکتوبر ہے میں آپ کو یاد آنی کراتا چلوں کہ یہ پوری دنیا میں جنوروں کے حوالے سے ایک دن منایا جاتا ہے تو انفرشنیٹلی ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ اس کی امیت تو نہیں ہے جس طرح باقی ڈیویلپنگ کنٹریز میں ہے وہاں پہ جنوروں کو جو امیت دی جاتی ہے وہ ہمارے پاکستان میں وہ نہیں ہے تو اسی اویرنیس کو اسی چیز کو ایک ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کو شہریوں تک پہنچانے کے لیے آج یہ چھوٹی سی جو کاوش ہم نے کی ہے تاکہ ہمارا میسیج جو ہے وہ جنرل پبلک تک پہنچے اور وہ جنرل پبلک اور جو سوسائٹی ہے وہ ہمارا اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بڑھائے ہاتھ بٹائے اور اس کی ویل فیر کے لیے جنوروں کو بچانے کے لیے جتنا گردار ادا کر سکتے ہیں کریں کیونکہ جنور جو ہے وہ پوری جو ہمارا جو فورسٹ کا جو ایکو سیسٹم ہے اس کو بہتر کرنے میں اور اس کو پروان چڑھانے میں اہم گردار ادا کرتے ہیں تو میرا آج کے حوالے سے یہ جنرل سوسائٹی کو یہ پیغام ہے کہ آپ اس کو گن سے مارنے کے بجائے گن سے شوٹ کرنے کے بجائے کیمرے سے شوٹ کریں تاکہ اس کی خوبصورتی اور اس کی جو جو قدرت کا جو اکس ہے وہ ہم پہ واضح ہو اور ہم اس وائل لائف کے کمپوننٹ سے مستفید ہو سکے شکریہ جیسے سر عوام جاننا چاہیں گے آپ سالانہ پراغرس میں نے کمپائل کی ہے تقریباً اس سوالے سے اب ہمارا سیزن چل رہا ہے بٹیرے کے والے سے اور فالکن کے والے سے جب پچھلے سال ہم نے چلان کیے تھے جو پراغرس دی تھی اس سے ہم نے تقریباً جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ اوپر چلے گئے ہیں اس طفعہ ہم نے جو ہے نا اس اس مہینہ میں صرف ستتر ہم نے چلان کیے ہیں کوئلز کے بٹیروں کے پورے زلہ آٹک میں اور اس میں سے چھ لاکھ اکانمی ازار جو ہے وہ جرمانہ کرائے میکمانہ جرمانہ کی ہے اور بارہ ملزمان کو جو ہے وہ کوٹ سے ایک لاکھ دس ہزار پر فائن ہوئے تو ہم اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے سوسائٹی کا جو کمپوننٹ تھا اس کو بھی میں نے آئی لائٹ کی ہے تو مجھے جانوروں کو بچانے کے لیے سوسائٹی کا ہر فرد متحرک ہو تاکہ قدرت کی تفلیق کردہ خودصورتی محفوظ رہ سکے جانوروں اور پرندوں کو بندوق سے شوٹ کرنے کی بجائے کیمرے سے شوٹ کیا جائے احسان اللہ راجہ عالمی یوم تحفظ جنگلی حیات کے موقع پر اٹک میں واغ کا اعتمام کیا گیجس میں احسان اللہ راجہ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف راولپنڈی ریجن محمد عمران اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساقب آوان ڈسٹرکٹ فورسٹ آفیسر اٹک اور تمام تحصیلوں کے وائلڈ لائف انسپیکٹر سمیت زلہ بھر کے عملے نے شرکت کی اس موقع پر احسان اللہ راجہ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف راولپنڈی ریجن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں کے تحفظ کے لیے سیبل سوسائٹی کو عملی اقدامات کرنے چاہیے عام آدمی کو آگاہی دینے کے لیے آج عالمی یوم تحفظ جنگلی حیات منایا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ماہ زلہ اٹک میں جنگلی حیات کے تحفظ اور قانون کی خلاف ورزی پر نواسی چالان کیے گئے اور محکمانہ معافظہ کی مد میں نو لاکھ ایک ہزار روپے وصول کیے گئے جبکہ انتیس چالان عدالتی فیصلے کے بعد ایک لاکھ نوے ہزار روپے جرمانہ وصول کیا گیا انہوں نے مزید بتایا کہ زلہ اٹک میں عملے کی کمی کے باوجود بہترین کارکردگی ہے تحصیل اٹک کے وائلڈ لائف انسپیکٹر زفر اقبال کی ماہانہ کارکردگی کو سراحہ جنہوں نے قوانین کی خلاف ورزی پر انہتر چالان کیے جن میں سے پینتیس چالان پر پونٹ لاکھ سینٹالیس ہزار چار سو روپے محکمانہ معافظہ جبکہ انیس چالانوں پر عدالت سے ایک لاکھ ستر ہزار روپے جرمانہ وصول کیا گیا